اسلام علیکم نمستے سسرے اقال نمہ حمزہ تاجی ہے اور تاجی کے نام سے مجھے لوگ جانتے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا تمام لوگوں سے جیسے مسلمانوں کو تو پتا ہے کہ آج سطح میں راج شریف کی رات کزری ہے سب لوگ عبادت کے لئے مساجد میں جاتے ہیں مزاروں پر جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں یہ بات کسی مسلک کے لئے نہیں ہے نہ میں کسی اہل دیوبند اہل حدیث نہ ہی اہل سنت والجماعت نہ ہی شیعہ کے لئے کر رہا ہوں یہ بات میں تمام مسلمانوں کے لئے تمام انسانوں کے لئے کر رہا ہوں سب سے پہلے تو میں مسلمانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں مسلمانوں سے اس لئے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک چیز کا درس دیا وہ چیز تھی انسانیت آپ نے نبوت کا نبوت کا اعلان چالیس سال کی عمر میں کیا چالیس سال کی عمر سے پہلے آپ نے ایسا کیا کیا کہ لوگوں کو جب آپ نے صوفہ کی پہاڑی پہ چڑھ کے کہا کہ کیا تم یقین کرو گے تو سب نے کہا لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ وہ اس وقت جو بھی تھا لبائک سب نے لبائک کی صدا بلاند کی لبائک کا مطلب ہاں ہم یقین کریں گے کہ وہ ایسی کیا چیز تھی جو آج سے پہلے جو چالیس سال سے پہلے نبی پاک نے کی تا اسلام تب تو اسلام تو چالیس سال کے بعد نبوت چالیس سال کیوں بھی ایج میں ہے میں ایک عام طریقے سے بات کر رہا ہوں میں کسی کو ہرٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ وہ بے شک وہ پہ کب سے نبی آیا وہ سب سے نبی آیا جب سے آدم کی مٹی کی جگہ مٹی والی جگہ پہ تھی میں بات اس وقت پلیس مسئلک پہ نہ لائیے گا اس وقت ایک بہت ہی اہم میسیج اور اہم مددہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سچائی ایمانداری سچائی کی گواہی دیتے تھے ایمانتے آپ کے پاس رکھوا کے جاتے تھے کافر جو کہ غیر مسلم لوگ تھے وہ رکھوا کے جاتے تھے جب یار اسٹریلیا میں میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات اپنے مددہ پیانا چاہوں گا کہ اسٹریلیا میں آگ لگی نماز پڑھی گئی چند مسلمانوں نے ہم پورے پاکستان میں کتنے مسلمان ہیں پوری انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں پورے ایشیا میں کتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں حالانکہ اسٹریلیا کے چند مسلمانوں نے نماز پڑھنے کے بعد کیا ہوا کہ اللہ پاک نے نعمت کی بارش برسائی اور آگ بوجھ گئی جانور بچ گئے اگر آج آج یہ مہینہ تھا تیرا رجب کا مہینہ تھا چاند کی طریقے ساب سے اسلامی مہینہ رجب کا مہینہ جس میں مولا علی مشکل کشا کی ولادت کا دن تھا جس میں امام موسیٰ قاظم کی شہادت کا دن تھا جس میں شبہ میراج تھی جس میں جو شبہ میراج نہیں مانتے چلیں وہ شبہ میراج نہ مانیں وہ کم اس کم اتنا تو مانتے ہیں کہ آج کہ تیرا رجب مولا علی کی ولادت کا دن تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں آئے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اور جب تک دروازے سے گزرونا تب تک آپ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے اس لئے خاص کر کے تو میرے شیعہ بھائی میرے سنی بھائی میرے اہل دیوبند بھائی جن میں مولانا تارک جمیل صاحب انسانیت کا ایک بہت بڑا درس گاہ ہے مولانا جتنے بھی مولانا انسانیت کے لئے کام کر رہے ہیں انسانیت کے لئے جھوٹے ہوئے ہیں آج سب لوگ کیا دو اور تین شبان مولا امام حسین کی ولادت کا اور مولا غازی عباس کی ولادت کا دین آ رہا ہے اس میں میں سب سے گزارش کروں گا کہ میں خود بزاتے خود میں اس شرم میں میں لائف شرم آؤں گا نہیں باہر نکل سکتے نہیں نکلیں گے نہیں کچھ کر سکتے نہیں کچھ کریں گے سب میں لائف شرم پہ آؤں گا سب لوگ اس لائف شرم کو جوائن کریں اور اس پیغام کو تقریباً میکسیمم ہمارے پاس پنچتن پاک کے صدقے پانچ دن باقی ہیں تین شبان آنے میں تین شبان سٹینڈر ٹائم چودہ یعنی چودہ بچ کے بارہ منٹ اور پانچ سیکنڈ کے اوپر میں نماز ادا کروں گا دو نفل رکعت نماز خاص واسطے اللہ کے درود پاک محمد والے محمد کے اور اگر امامت کا ان پانچ دنوں کے اندر کوئی سسٹم ہو سکتا ہے کہ ہم بقائد باشای مسجد کے اندر نماز کروائیں اور تمام ہندو اب بات آتی ہے غیر مسلم لوگیں تمام ہندو لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے خدا کے سامنے بیٹھ کے دعا کریں تمام کرسچن لوگ اپنے اپنے چرچ اپنے مسیح اپنے عیسیٰ کے سامنے سلیب کے سامنے بیٹھ کے اپنی جس طریقے سے وہ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھیں سیکھ اپنے اپنے گردوارے میں کہیں جائے اپنے اپنے گردوارے میں جائیں وہاں پہ جا کے یا اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بابا گرو نانک کو جو کہ اس زمین کو اور مسلمانوں سے تو بہت زیادہ وہ اٹیج تھے وہ وہ کیا وہ تو اب پگ بھی بانتے ہیں تو پنج پیچالی پگ باندے نے جنہیں بھی سردار پر آنے میرے تباقی اور کوئی مسلک جندا جس کا میں نام نہیں لے سکرا وہ بھی اپنے اپنے طریقے سے ہاتھ کے لئے دعا اٹھائیں ایک دفعہ جب ساری قوم کیونکہ ایک بہت ہی اتھینٹیک چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم جہاں پہ اللہ کے چالیس لوگ موجود ہوں ان میں سے ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے ایک خدا کا ولی ضرور ہوتا ہے یا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کا جندا پیچھے لگا کے پیچھے لگا کے لوگ جہاد کے لئے لوگوں کو غلط راستے پہ لاسکتے ہیں تو کیوں میں ایک لائف سٹریم کے ذریعے ایک اپنی ایک دفعہ اکٹھے ہو کے سب مل کے جھوڑ کے صرف ایک دفعہ ایک دن تین شبان سٹینڈر ٹائم چودہ بچ کے بارہ منٹ پانچ سیکنڈ کے اوپر یعنی کہ دو بچ کے بارہ دو بچ کے بارہ منٹ اور پانچ سیکنڈ کے اوپر سب جس نے نفل نہیں اتنے اپنی اوقات کے مطابق دو چھ چھ بارہ تیرہ چودہ جتنے دو نفل خال ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے تو ہاتھ اٹھائے میں اس وقت کیونکہ گھر سے باہر نکل ہمارے لئے خطرے کیونکہ اگر اعلان کروں کہ سب باہر نکلیں اور ہمیں ایک صف میں کھڑے نماز ادا کریں تو اس میں کئی لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے کئی لوگ ایسے بھی موٹیویٹ ہو کے کورونا واجس والے ہوں وہ اس جگہ پہ آجیں اور نماز ادا کریں وہیں پہ ان کی علاقت ہو جائے تو میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ اس وجہ سے اپنے گھر میں تین چھبان کے دن جو کہ میکس غالباً آج سے تقریباً پانچ یا چار دن بعد ہوگی یا آپ دیکھتے رہے گے اسلامی کلینڈر تین چھبان چودہ سٹینڈر ٹائم چودہ بچ کے بارہ منٹ پانچ سیکنڈ یعنی دو بچ کے چودہ منٹ پانچ سیکنڈ پہ میں نماز آدھا کروں گا اور خود لائیو آؤں گا ویب کیم کے ساتھ اور میں اکدر آدھا کروں گا سب میرے ساتھ آدھا کریں گے لائف سٹریم کو جوائن کر کے سب میرے ساتھ نماز آدھا کریں گے جو عبادت کرنا جو جس طریقے سے بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ عبادت کریں گے اگر آپ ایک عام انسان کا نام ایک عام انسان کے میسیج کو ضروری سمجھیں گے تو آپ ضرور یہ کام کریں گے اور آپ میرے ساتھ مل کے کریں گے اور یہ بتائیں گے دنیا کو اور میں اگر نہ ہوگا تو آپ چاہے میرے پر کیس کریں چاہے مجھے جیل میں بند کریں چاہے مجھے پھانسی دینے میں تینوں سزائے بھگتنے کے لئے تیار ہو یہ میں اپنے ملک وزیراعظم عمران خان سے درخواست کرتا ہوں اگر اس کے بعد بھی کرونا وائرس ختم نہ ہوا تو میں یہ سزا بھگتنے کے لئے تیار ہوں اور میں جیسا بھی ہوں یہ عبادت نہ کسی کو روکنے کے لئے کوئی شراب بھی ہے کوئی چرس ہے بھنگ ہے جیسا بھی ہے بس وہ ایک دفعہ سچے دل سے سچی نیت سے اپنے خدا کے ہاتھ اٹھا کے اپنے لئے بھی اور سب سے پہلے دوسروں کے لئے جو لوگ پوری دنیا میں مصیبت میں اس وقت بیماری میں لوگ تڑپ رہے ہیں ان کے لئے دعا کریں ان کے لئے نماز پڑھے ان کے لئے پراتھ کریں ان کے لئے چرچ میں جا کے دعا کی جائے ان کے لئے گردوارے میں ماتھا ٹیک آجائے مزار سب بند اپنے اپنے گھروں میں بابا جی کی تصویر کی آگے جس طریقے بھی آپ کی عوادت ہے یہ میرا چھوٹا سا پیغام چار سے پانچ منٹ کا پیغام ہے میرا سوری چار سے پانچ منٹ یہ تو دس منٹ دس سے گیارہ منٹ کا پیغام ہو چکا ہے اب اس کو بارہ کے حرف پہ مکمل ہونے دیں اور بارہ کے حرف پہ ملے یقین ہے اور میری دلی تمنہ ہے کہ ایک دفعہ مل کے دکھا دیں کہ سرحد وں کے محتاج نہیں ہے ہم لوگ یہ سرحد ہیں یہ لوگوں کی بنائی ہوئی سرحد ہیں دلوں کی بنائی سرحد نہیں ہیں ہم لوگ سب ایک ہیں ایک ہی دہیں گے ہمیشہ سب مٹی سے بنے ہیں مٹی میں جائیں گے اگر آپ مجھے اپریشیٹ کریں گے اگر آپ اس پیغام کو شیئر کریں گے زیادہ سے زیادہ تاک کہ ان پانچ دنوں کے اندر ایک ایسا موضو جو دنیا میں کبھی بھی نہ ہوا ہو تو میں بہت خوش نصیب انسان ہوں گا کہ میری وجہ سے انسانیت بچ سکے بہت بہت شکریہ سب کو